بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس اگر آپ لوگوں نے اوورال پاکستان سے پاکستان آرمی میں جس بھی پوسٹ یعنی پاکستان آرمی میں سولجر یعنی سپاہی کلرک نرسن ایسسٹین نائف خطیب یا ڈرائیور سپاہی کا ریٹن ٹیس یعنی تحریری امتحان دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حد سے زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ جو آپ لوگوں کا دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ شخصیت نامہ یعنی پرسنالٹی ٹیسٹ آپ لوگوں کا دوسرا ہوتا ہے اور جو کہ پاس کرنا اچھے نمروں سے پاس کرنا ضروری ہے ادھر ویس آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے تو اسی ویڈیو سے جو آپ لوگوں کی شخصیت نامہ ٹیسٹ کی تیاری ہے وہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ ہونے لگی ہے تو ویڈیو کا وقت ادھا آغاز کرتے ہیں شخصیت نامہ ٹیسٹ یعنی پرسنالٹی ٹیسٹ اور پرسنالٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بی آر ایس ٹیسٹ بھی ساتھ ہوتا ہے بی آر ایس کی فل فارم ہے بیسک ریلیجیس سینس یعنی آپ کے فرقے کے حساب سے آپ کی مذہب کے حساب سے کیا رائے ہے کتنا آپ اچھا سوچتے ہیں کیسی آپ کی سوچ ہے یہ چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پرسنالٹی ٹیسٹ میں آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں کتنا آپ بہتر مطلب کے آپ اپنا دماغ کا یوز کا سکتے ہیں کتنا پوزٹیو کتنا نیکٹیو اس طرح کے کوششن آتی ہیں اور یہ ٹیسٹ پاکستان آرمی میں ہر پوست کا یعنی پاکستان آرمی میں سولجر ڈائیور سولجر نرسنگ ایسسٹن نائف خطیب کلرک جس بھی پوست پہ آپ نے اپلائی کیا تو یہ ٹیسٹ لازمی اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہوتا ہے نہیں تو آپ فیل کر دیے جاتے ہیں تو اسی ویڈیو سے جو آپ لوگ کی اسی ٹیسٹ پرسنیلٹی ٹیسٹ کی جو تیاری ہے ہنڈر پرسنٹ ہونے لگی آپ لوگ کو جب کنسپٹ سمجھ میں آ جائے گا تو کوئی بھی کوئیچن پوچھیں گے تو آپ ایزیلی آسانی سے بتا سکو گے تو ویڈیو کا پر قطعہ آغاز کرتے ہیں تو پہلا کوئیچن ہے کہ آپ خود غرض ہیں کیا آپ خود غرض ہیں تو اس کا جواب تو ویسے بنتا ہے نہ ہونے کے برابر کیونکہ جو خود غرضی یہ اچھی چیز نہیں ہے اس میں مطلب ہے دیکھیں آپ کو دو چوائیس ہوتی ہیں اس میں بہت کم بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا بیسٹ آنسر ہے وہ ہے نہ ہونے کے برابر کیونکہ خود غرضی ایک پرسنٹ بھی انسان میں نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا اس کا جواب ہوگا نہ ہونے کے برابر اگر بہت ہی کم پہ بھی ٹک کر دیں پھر بھی تقریبا ٹھیک ہی اس کا آنسر بنتا ہے لیکن آپ کا جواب اس کا نہ ہونے کے برابر اس کا سو پرسنٹ بیسٹ آنسر ہے ہر کوئیسن میں دو ایسے آپشن ہوں گے جس میں دونوں میں سے ایک کو بیسٹ کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے دوسرے کو بھی آپ ٹک کر دو پھر بھی آپ کو نمبر تو مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ بیسٹ آنسر جتنے اچھے آپ تلاش کر کے آپ ٹک کرو گے اتن ہی آپ کو نمبر پورے ملیں گے تو آئی ہوک کہ اس کوئیسن کے آپ کو سمجھائے ہوئے کہ خود غرضی انسان میں نہیں ہونی چاہیے تو نیسٹ کوئیسن ہے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے دوسروں کے ساتھ کام کرنا ایک بہت اچھی بات ہے اور ترقیبی مطلب ہے اسی سے ہی ہوتی ہے اگر جو بھی لوگ مطلب ہے کہ آج کلوڑ پتی یا کسی بھی بزنس میں کسی بھی چیز میں وہ کامیاب ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کی وجہ سے اور منیجمنٹ کی وجہ سے وہ مطلبے کے کامیاب ہیں تو دوسروں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگنا چاہیے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت زیادہ اس کا مطلب ہے کہ اکثر اوقات بھی ٹھیک کر دیں تو کسی ہاتھ تک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو بیسٹ آنسر بنتا ہے وہ ہے بہت زیادہ کہ دوسروں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ تو نیسٹ کوئیچن ہے آپ کو قانون شکنی کا موقع ملے تو آپ تو کیا کریں گے یعنی مطلب ہے کہ نہ ہونے کے برابر کیونکہ قانون توڑنا اچھی بات نہیں ہے تو اس کا بہت کم پہ بھی اگر ٹھیک کر دیں پھر بھی آپ کا جواب ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ قانون شکنی ایک پرسنٹ بھی ہمیں نہیں توڑنی چاہیے اس کا رائٹ آنسر بنے گا نہ ہونے کے برابر تو نیسٹ کوئیچن ہے کیا آپ اپنے فیصلے کو خود کر سکتے ہیں کیا آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں تو زیاری بات ہے اپنے فیصلے خود ہی کرنے چاہیے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے بہت زیادہ اکثر اکات بھی اگر ٹھیک کر دیں تو ٹھیک تو بنتا ہے لیکن ہمیں بیسٹ جو ہنڈرڈ پرسنٹ بیسٹ آنسر ہے اسے چوز کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے بہت زیادہ کیا آپ اپنے فیصلے کو خود کر سکتے ہیں بلکل کر سکتا ہوں اس میں تو ایک پرسنٹ کی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے نیسٹ اگر بات کریں کیا آپ حقیقت پسند ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بنتا ہے بہت زیادہ بلکل میں حقیقت پسند ہوں کیونکہ حقیقت پسند ہی رہنا جائے خوابوں کی دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو حقیقت پسند ہے تو اس کا رائٹ آنسر بہت زیادہ تو نیسٹ کوئیچن ہے کیا آپ کو بچوں کے شور پر غصہ آتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی برداشت سے بھی آگے چلا جاتا ہے تو حصہ آ جاتا ہے اس کا اگر آنسر آپ بہت ہی کم کریں پھر بھی ٹھیک ہوگا لیکن کبھی کبھار اس کا بیسٹ آنسر ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے کیا آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بھی بہت ہی کم ہے لیکن اگر کبھی کبھار کہہ دیں پھر بھی کسی آتک ٹھیک ہے لیکن نہ ہونے کے برابر اس کا رائٹ آنسر نہیں بن سکتا کیونکہ جھوٹ تو کسی نہ کسی وجہ سے مطلب ہے کہ اکثر انسان بول جاتے ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہ بول جائے لیکن کنڈیشن ایسی بن جائے تو پھر لوگ بول دیتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بہت ہی کم کیا آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تو ہم سو پرسنٹ گرانٹی کوئی انسان بھی کسی انسان کو بھی دینی مشکل ہے فی الحال جو دور چل رہا ہے تو بہت ہی کام اس کا رائٹ آنسر ہے لیکن کبھی کبھار کے بھی اگر ٹھیک کیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو نیسٹ کوئیچن ہے کیا آپ اپنے والدین سے انچی آواز میں بات کرتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بنے گا نہ ہونے کے برابر اگر مطلب ہے کہ بہت ہی کم پر بھی اگر ٹھیک کر دیا جائے تو کسی حال تک یہ بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے نہ ہونے کے برابر کیونکہ جو یہ تو قرآن مجید میں بھی آئیت ہے کہ جب والد یادہ بڑے ہو جائے تو اس کے ساتھ مطلب اف بھی نہیں کرنے چاہیے تو اس میں انچی آواز تو بہت بڑی بات ہے تو اس کا رائٹ آنسر بنے گا نہ ہونے کے برابر لیکن بہت ہی کم یہ بھی کسی حال تک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ایکس بیسٹ آنسر ہے نہ ہونے کے برابر تو نیسٹ کوئی ایچن ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر بنے گا اکثر اوقات ہے اگر آپ بہت زیادہ پر ٹک کریں گے کسی حال تک یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہر انسان بہت زیادہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا اگر ہر انسان غریبوں کی مدد کرتا بہت زیادہ تو پھر پاکستان کی حالات بہت اچھی ہوتے تو لہٰذا اس کا رائٹ آنسر بنے گا اکثر اوقات حالانکہ میرے حساب سے اس کا آنسر بننا چاہیے بہت ہی کم میرے حساب سے لیکن میرے حساب سے نہیں سسٹم چلے گا یہ جس طرح ہے دستور اس طرح ہی اس کا جواب ہونا چاہیے تو اس کا رائٹ آنسر بنے گا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اکثر اوقات اگر بہت زیادہ بھی ٹک کر دیں گے پھر بھی آپ کا ٹھیک ہی ہوگا لیکن بیسٹ آنسر ہے کہ اکثر اوقات تو نیسٹ کوئیچن ہے کہ آپ نوجوان لڑکیوں کو اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں تو نہ ہونے کے برابر اس اس طرح کی کوئیچن میں آپ نے بلکل غلطی نہیں کرنی بہت ہی کام آپ کا آنسر لگ جائے ٹک کر دیں کسی ہاتھ تک ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کا بیسٹ آنسر ہے نہ ہونے کے برابر لڑکیوں سے دوست ہی کرنا کوئی ایک پرسنٹ بھی اچھی بات یا اچھی عادت نہیں ہے تو نیسٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں تو اس کا آنسر بنے گا بہت ہی زیادہ لیکن اکثر اوقات بھی اگر اس کا ٹک کر دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کو دوسرا اپشن دے رہا ہوں کیونکہ پاکستان آرمی میں جو لوگ ایکسپیرینس مطلب بتاتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دو اپشن میں دو بیسٹ اپشن ہوتے ان میں سے ایک کوٹی کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی مطلب ایک اس سوال اگر بات کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مشکل حالات میں اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اس میں اکثر اوقات بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں بہت زیادہ بیسٹ آنسر ہے کیونکہ مشکل حالات میں آپ کو سنبھالنا ایک بہت بڑی مطلب ایک چیز ہے تو اس کا آنسر بہت زیادہ تو نیسٹ کوئیشن ہے اسامہ بن لادن کا تعلق کس گروہ سے تھا اسامہ بن لادن کا جو تعلق تھا وہ القاعدہ سے تھا تو نیسٹ کوئیشن ہے کہ کیا کچھ مدارس فساد پھلانے کی اصل وجہ ہے کیا کچھ مدارس یعنی مدرس سے فساد پھلانے کی اصل وجہ ہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا نامتفق مطلب اس میں مطفق یہ نہیں کرتا کیونکہ مدارس جو ہیں افساد نہیںضیلاتے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اہا نہیں مطلب ایک ایک وجہ نہیں ہیں مدرس میں فساد پھلانے کی نامطفق教 کیا آپ دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز ادا کریں گے تو اس کا رائٹ آنسر متفق بھی ہے لیکن اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ ہے امام صاحب سے پوچھوں گا لیکن اس کا متفق اور امام صاحب دونوں سے یہ فیفٹی فیفٹی دونوں میں سے کوئی بھی اگر ٹک کر دو تو آپ کا ٹھیک ہوگا لیکن نامتفق اور کچھ کہہ نہیں سکتے یہ تو دونوں غلط ہوں گے متفق یا امام صاحب سے پوچھوں گا تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئے ہوگی کہ پرسنلیٹیس یا بیرس ٹیسٹ میں کس طرح کی کوئیشن آتی ہیں تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو پزیٹیو رہ کے اور اپنے مطلبے کے مذہب اور فرقے کو مطلبے کے اچھی طرح نظر میں رہ کے آپ لوگوں نے جواب دینے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ